مصافیر من الفلدی تغرد بين آہلیکم جوانحنا لکم سر السلام علیکم ورحمت اللہ ورکھا دیکھیں مسلمانوں کو ایمان مضبوط کرنے کے لیے قرآن حجیق اور سلف کی صیرت کی طرف لوٹنا چاہیے قرآن پڑھ کے کسی کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو پھر وہ فکر کرے اپنے آپ کی کسی پر زنگ گناہوں کا پہوچھت جتا ہے اسی طرح صحابہ کی صیرت کو پڑھے تابعین تبا تابعین آئیمہ دین مجاہدین محجتین ان کی صیرت کو پڑھے اور اس سے اپنا ایمان مضبوط کرے فلموں اور ڈراموں سے انسانوں کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا یہ تو ایمان کا بڑا غرق کرنے والی چیزیں اب جیسے مرضی اسلامی کہانیوں پر مجتمع کوئی ڈرامے بنا لیں کب اس میں عورت ہوگی پیپرد سجدھج کے آئے گی پھر اس کے اندر ساز بھی ہوگا تو یہ ساز اور یہ جس ڈرامے کا آپ نے سوال کیا ہے اس میں تو یا غوث البدد کے نعرے ہیں تصوبف کی تعلیم دی گئی ہے اس سے ایمان کا بڑا غرق ہوگا ایمان مضبوط نہیں ہوگا نزاکم اللہ خیر شیخ صاحب مجھے یہاں پہ ایک اور سوال یاد آ رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بڑا گناہ کر رہا ہوگا مثلا کوئی شاکر بولی وڑ اور ہالی وڑ کے ڈراما دیکھتا ہوگا تو کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ بولی وڑ اور ہالی وڑ کے ڈراما چھوڑ لے اور اس کے بدلے میں یہ دیکھیں تو اس کے لئے جائز ہے تو شیخ صاحب یہ کہنا کس حق تک صحیح ہے کیونکہ مجھے ایک قائدہ یاد آ رہا ہے لا یزال منکر بل منکر شیخ صاحب جو ان کا کہنا ہے کہ بڑے گناہ کو چھوڑ کر چھوڑے گناہ کو پگڑنا یہ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو یہ کس حق تک صحیح ہے بلکل ایسی ہے کہ بندہ شراب بی رہا ہو تو اس سے کہا جائے کہ بھائی تو شراب خالص نہ پی تو ایک گلہ شراب بی رہا ہے اس میں تین دزبان ہی ملا رہے ہیں تاکہ شراب کی تاثیر کم ہو جائے تو اس میں بے حیائی تو زیادہ ہیں اور اس میں بے حیائی کم ہیں اور جو انڈین فلمیں درامیں ہیں اس کے اندر بھی شرک مزارات پوجھنے اور مندر پوجھنے کی صورت میں نظر آتا ہے اور اس میں بھی شرک یا غوصہ مدد کی صورت میں موجود ہے ابن عربی کے کفریہ نظریات کو اسلام بنا کے پیشکے جا رہا ہے اگر اس نظریے سے دیکھیں گے تو یہ ہالی بونڈ و ہالی بونڈ کے ڈراموں سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ بہت ہے شرک کھلا رہا ہے صرف بے حیائی نہیں ہے